یا سلطان قلب والعجم یا ابل حسن یا علیم یا موسیٰ رزا بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا للہ و اننا علیہ راجیوں مومنین امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تازیت پیش کرتا ہوں امام کے راوی حرزمہ ابن عیون بیان کرتے ہیں کہ ایک شب میرے دروازے پر دکھل باب ہوا میرے غلام نے دیکھا تو امام رضا کا نمائندہ دروازے پر موجود تھا اور امام نے مجھے طلب کیا میں امام کی خدم پہنچا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو مامون بہت جلد مجھے قتل تبا دے گا جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے تم نے اس کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا مامون یہ کہے گا کہ امام تقی تو مدینہ میں موجود ہیں جبکہ امام کا جسد یہاں پہ توس میں موجود ہیں تو اب ان کو غسل کون دے گا تو تم نے اس کو جواب میں یہ کہنا ہے کہ اگر امام تقی اس وقت یہاں پر موجود ہوتے تو وہ ظاہران امام کو غسل دے دے لیکن اب جب وہ مدینہ میں موجود ہیں تو وہ امام کے جسد اثر کو مخفی طور پر غسل دیں گے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ میرے گھر کے ایک حصے میں سفید رنگ کا ایک خیمہ نصف ہوگا اور میرا بیٹا محمد تقی بائی جاز امامت وہاں پر آ کر مجھ کو غسل و قفن دے گا مامون میرے غسل و قفن کو دیکھنے کی کوشش کرے گا لیکن اپنی رابے میں ناکام و نامراد ہوگا اور اس کے بعد جس وقت وہ اس کی کوشش ہوگی کہ میری قبر کو اپنے باپ کی قبر کے پیچھے بنائیں لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوگا تم اس موقع پر فورا یہ کہنا کہ اپنے باپ کی قبر کے آگے کی جگہ خودنے کی کوشش کرو جیسے ہی وہ اس جگہ کو خودنے خودائی کرانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر پہلے سے قبر تیار ملے گی بس تو وہاں پر مجھ کو دپن کر دینا اور دیکھو ان لوگوں کو میرے قبر پر مٹی ڈالنے نہ دینا اور مومنین پھر وہ وقت آیا جب مامون اباسی نے اپنی اس راجے کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور امام رضا کو انگور کے ساتھ شہید کر دیا لکھو رو امام کے سوگ میں توس کی سرزمین پر اپنے دھروں سے نکل آئے دھروں میں سیاہ جھنڈے لہرہ دئیے گئے اور ہماری امام کا جزور اسلام کی شریانوں میں ابھی گردش میں ہے خونِ آلِ نبی گردش میں ہے خونِ آلِ نبی